پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کسی تاسویا کے ہائی سکول پر ٹیررسٹ حملہ کر دیتے ہیں اور اس ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے اسی سکول کی ایک لڑکی میبو کا ہاتھ ہوتا ہے اور اب آکے اپسوڈ کی شووات میں ہم دیکھتے ہیں لیون ہارٹ کو جو کی ٹیررسٹ سے لڑ رہا ہوتا ہے کسی بیچ ایک ٹیررسٹ لیون ہارٹ کے پیچھے حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کرمیوں کی لیون ہارٹ کو بچا لیتی ہے اور اس گھٹنے کے گھسے میں بعد لیون ہارٹ تاسویا اور باقی سب لوگ ایک جگہ پر آ کر ملتے ہیں اور وہیں پریرکہ بتاتی ہے کہ یہ سارے لوگوں میں سے ایک ٹیررسٹ اصل میں میبو بھی ہے اور یہ سارے لوگ ملکہ لیبورٹری پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں ساندھی میں وہیں پہ کھڑی ایک ڈوکٹر ایک بات سے کھلا آسا کرتی ہے کہ اصل میں یہ جو بھار ٹیررسٹ ہیں یہ سب دھیان بھٹکانے کے لیے ہیں وہ اصل ٹیررسٹ اصل میں اسکول کے اندر پہنچ بھی چکے ہیں اور وہ لیبورٹری کے کافی قریب ہیں اور ایسا وہ میبو کی مدد سے کر پائے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈوکٹر کہتی ہے کہ ہو سکے تو میبو کو ماف کر دینا یہ ایسا وہ بس نادانی میں کر رہی ہے یہ حسون کرتا سویا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اچھے سمجھا سکتے ہو کی ہوا کیا ہے یہ حسون کا ڈوکٹر کہتی ہے کہ اصل میں میبو پیچھلے سال کی کینڈو وینر رہی تھی اور وہ وینر وننے کے بعد کلاس ٹو میں جانا چاہتی تھی پر اس کے ویڈ ہونے کی کارنڈ ورش ڈسلپین کامیٹی اور باقے لوگوں نے اسے کلاس ٹو میں نہیں جانے دیا اس لیے وہ یہ سب کر رہی ہے یہ حسون کرتا سویا کہتا ہے یہ سمجھ کچھ نہیں جانتا میبو نے ایک بہت بڑی گلدگی ہے جس کی سجادوں سے مل کر رہے گی اور یہ آگے کر تاسویا جانے لگتا ہے پر تبھی تاسویا کے پیچھے سے لیون ہارڈ کہتا ہے تم کو جادہ رود نہیں بن رہے ہو تاسویا یہ حسون کرتا سویا لیون ہارڈ سے کہتا ہے سمپتی دکھانے کے لئے شکریہ پر میں نہیں رکھنے والا اور یہاں کے کرتا سویا ایریکا اور میو کی اور لیون ہارڈ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور جہاں پر لیون ہارڈ ایریکا میو کی اور تاسویا کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور کور دے رہا ہوتا ہے اور اسی بیچ ہیریکا دیکھتی ہے کہ لیون ہارڈ وہ اس کمانڈ سے اپنے سی ای ڈی کو یوز کر سکتا ہے اور یہاں دیکھ کر تاسویا سے وہ پوچھتی ہے کیا کریئے میجک سپل کیا ہے جس پر تاسویا کہتا ہے کہ لیون ہارڈ اصل میں دس سال پرانا فائٹر ہے اور وہ ویڈ میں سب سے سٹرونگس فائٹر ہے ابھی کا اور یہاں کہتے ہوئی تاسویا لیون ہارڈ سے کہتا ہے کہ ہم سب لیبورٹری کی طرف جا رہے ہیں تم بہار کے سارے ٹیرس کو سمحال لینا جس پر لیون ہارڈ کہتا ہے بلکل شوک سے آرام سجاؤ میں ان سب کو سمحال لوں گا اور اسی کے ساتھ ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں تاسویا میو کی اور ایریکا اسکل میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر تاسویا اپنے میجک سپل کے استعمال کر کے اسکل میں فیلے ہوئے سارے ٹیرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تاسویا کی یہ پاور دیکھ کر ایریکا کہتا ہے یہ تو لا زواب ہے تمہاری نیوگیٹر سکل بہت زیادہ خطنانگ ہیں ہم کسی بھی ٹیرس کو کہیں بھی پکڑ سکتے ہیں اس کے مدد سے اور اسی بیچ میو کی کہتا ہے کیا کے لیے سارے ٹیرس ریڈی گروہ میں کیا کر رہے ہیں جس پر تاسویا کہتا ہے لگتا ہے وہ سب کلاسیفرڈ میجیشن کا ڈاٹا شروع رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں نیک سن میں دکھا جاتا ہے کہ ایریکا کہیں بھاکٹ جا رہی ہوتی ہے کہ اسی بیچ اس کے پیچھے دو ٹیرسٹ آ کر اس کے اوپرہ ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ایریکا ان دونوں کو ایک ہی جھٹکے میں ہرا دیتی ہے جس وجہ سے میو کی اور تاسویا کو سیکنڈ فلور پر جانے کا سمیں مل جاتا ہے اور اسی بیچ ہم دوسری طرف میبو کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کچھ لوگ مل کر یونیورسٹی کا ڈاٹا شروع رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر میبو من میں کہہ دی ہے کیا ہمیں یہی چاہتی تھی اسی بیچ میبو کے سائٹ کھڑے لوگوں میں سے ایک آدمی کہہتا ہے کہ ہمارا کام بس ہونی ہی والا ہے پر تب ہی اسی روم کا گیٹ کھلتا ہے اور اس میں سے تاسویا اور میو کی نکلتے ہیں جہاں پر تاسویا ان لوگوں کے اوپر گن پوائنٹ کر کر کہہتا ہے تو کیا ہالے بچیا پارٹی اب تمہارا گیم یہاں پر ختم ہو شکا ہے پر تب ہی وہاں پر کھڑا ایک آدمی گن نکال کر تاسویا کے اوپر پوائنٹ کر کر کہہتا ہے اب بتاتا ہوں کس کا گیم اوور ہوا ہے اور یہاں کے کر وہ آدمی تاسویا کے اوپر حملے کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی میو کی سامنے آ کر تاسویا کو بچا لیتی ہے اور اپنے میجی کی سپیل سے اس بندے کی ہاتھ کو جمع دیتی ہے جس وجہ سے وہ گن کو استعمال نہیں کر پاتا یہاں گیر کر میو کی اس آدمی سے کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر حملہ کرنے کی اور اسی بیچ تاسویا میبو سے کہتا ہے میں جانتا ہوں میبو تمہارے ساتھ بلوم والوں نے کافی غلط کیا ہے پر پریشان ہے کہ اس کے جیون میں نہیں ہوتی پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غلط کا ساتھ دینے لگ جاؤ تاسویا کے اس بات پر میبو کہتی ہے تو تم کیا کہنا چاہتے ہو تاسویا کہ یہ بہت بہت صحیح ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ اس بہت بہت سے میں نے کیا کیا جھیلا ہے میرا سبنا تھا کینڈو وارئر بننے کا پر اس ویڈ اور بلوم کے بہت 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 کے چکر میں میں کبھی کینڈو وارئر نہیں بن باؤں گی اور اتنا ہی نہیں یہ بلوم والے ویڈ والوں کو کیڑا سمجھتے ہیں اور یہ بلوم والوں کو ٹیلنٹ کو بھی دبانے کی کوشش کر دے ہیں میبو کی اس بات پر میوکی کہتی ہے ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں میبو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے میبو اور میوکی کی اسی بات کے بیچ میں تاسویا کے اوپر کچھ دو ٹیلسٹ حملہ کر دیتے ہیں پر تاسویا ایک ہی جھٹکے میں انہیں ہرا دیتا ہے اور اس موقع کو دیکھ کر میبو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور میبو کو بھاگتا ہوا دیکھ کر میوکی تاسویا سے کہتی ہے آپ نے اسے بھاگنے کیوں دیا جس پر تاسویا کہتا ہے کوئی بات نہیں وہاں سے بھی نیچے ایریکہ ہے اور ایریکہ پہ مجھ بورا اسوا سے وہ میبو کو حلنے بھی نہیں دیکھی اور اسی کے ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں سچ میں ایریکہ میبو کو روک لیتی ہے اور ایریکہ میبو سے کہتی ہے کہ تم اب آگے نہیں بڑھ سکتی یہاں سنکر میبو ایریکہ سے کہتی ہے اگر تمہیں جندہ رہنا ہے تو میرے آگے زھٹ جاؤ بنا مجھے مجبوراً تمہیں چوٹ پوشانی ہوگی میبو کی اس بات پر ایریکہ کہتی ہے چاہو تو کوشش کر کے دیکھ لو ایریکہ کے ایک یادر سے ہی میبو اور ایریکہ کی بیچ میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس لڑائی میں ہم ساف ساف دیکھ پاتے ہیں کہ میبو تو ایریکہ کے حملے دیکھ بھی نہیں پا رہی ہوتی ہے اور ایریکہ کے ایک ہی حملے میں میبو اور ڈھیر ہو جاتی ہے یا دیکھ کر ایریکہ کہا دی ہے مجھے لگا تھا کہ تم تھوڑی طاقتور ہوگی پر تم تو کمچور نکلی اس بات پر میبو کہتی ہے اچھا تو تمہیں ایسا لگتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے اب میں تمہیں دکھاتی ہوں ریال کینڈو اور یہاں کے کر میبو ریال سمورائٹ سو آٹھ کا استعمال کرتے ہوئے ایریکہ کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتی ہے پر ایریکہ ایک ہی وار میں میبو کو دھرہ شاہی کر دیتی ہے اور اسی بیش ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ لیون ہارڈ اور باقی سارے ڈسپیٹل کمیٹی کے لوگوں نے سارے دیش دروہی اور ساتھ میں ایریکولر ایٹ میجک سکول کے دھوکے باج سٹوڈنٹس کو پکڑ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا سن شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میبو اپنی آنکھیں ہسپٹل میں کھول رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی میبو اپنی آنکھیں کھولتی ہے وہ اپنے سامنے تاسویاں اور باقی سرپ ڈسپیٹل کمیٹی کے میمبر کو دیکھتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میبو اپنی گلتیوں کو لے کر سب سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے اور اسی بیش تاسویاں کہتا ہے کہ میں بلیش سنگٹھن کو وگڑ کر ہی رہوں گا تاسویاں کی اس بات پر ڈسپیٹل کمیٹی کی پرسیڈنٹ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس چیش کے انومتی نہیں دوں گی جس پر تاسویاں کہتا ہے مجھے معاف کرنا پر میں نے آپ کے انومتی بھی نہیں مانگی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بلیش سنگٹھن سے لڑنے چاہ رہا ہوں اب اس میں آپ کا ساتھ ملے یا پھر نہ ملے میں اکیلے بلیش سنگٹھن کو ہرا کر رہوں گا تاسویاں گیس بات پر لیون ہارٹ ایریکہ اور میو کی کہتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو تاسویاں ہم سب بھی تمہارے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ جنمونجی بھی کہتا ہے ہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تاسویاں اور اسی کے ساتھ جنمونجی ٹیسپلین لیڈر سے کہتا ہے کہ آپ اسکول کا دھیان رکھنا میں تاسو آگے ساتھ بلیش والوں کی خبر لینے جا رہا ہوں اور جنمونجی کے کہاتے سے ہمارا سن شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیریہارا نام کا ایک لڑکا میسٹر جنمونجی سے کہتا ہے کہ سر مجھے بھی آپ اپنے ساتھ اس میسن پہ لے جاؤ کیریہارا کے اس بات پر میسٹر جنمونجی کہا دے ہیں کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا کیا پتا تم بلیش کے میمبر ہو اور اگر نہیں بھی ہو تو تمہارے میسن پہ جانے کا کیا سوارت ہے میسٹر جنمونجی کے سوال پر کیریہارا جواب دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں جنہوں نے میبو جیسی معصوم سی لڑکی کو مینیو پلیٹ کر کر اسے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا اس لئے ہو سکے دوسری سکول کی بفاداری ثابت کرنے کا مجھے ایک موقع دیجئے اور کیریہارا کے ایک یاتے سے ہی ہمارا دی ایرگولر ایٹ میجک ہائے سکول کا اپسوڈ نمبر سکس یہاں ہی ختم ہو جاتا ہے سوگر اس نیکس اپسوڈ جلیہ جائے گا تو ہو سکے تو تھوڑا سا ویٹ کر لینا ملدہیں نیکس اپسوڈ میں تب تک لے بابائے